رب زید علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ایک مجلس لگاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں غور سے سنیے گا میری بات تو کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو ملائکہ تھوڑی دیر میں آ کر گھیر لیتے ہیں اور وہاں اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ملائکہ پھر ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات یہاں ہو رہی ہے اور ملائکہ آتے جاتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں یہاں تک کے حدیث میں آتا ہے کہ ان کا آسمان تک تانتہ بن جاتا ہے پھر یہ مجلس برخواست ہوتی ہے جب یہ مجلس برخواست ہوتی ہے تو یہی ملائکہ پھر آسمانوں پہ جاتے ہیں جب یہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ پاک باوجود اس کے کہ عالم الغیب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو تو یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرہ اور تیرے نبی کا کی شان بیان کی جا رہی تھی تو اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چیز مانگ رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں اگر دیکھ لیتے گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا پھر اسی طرح پوچھتے ہیں اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے اے اللہ وہ سب کے سب دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے کہتے ہیں جی دوزخ دیکھی تو نہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ اگر دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ تم گواہ رہنا میں نے ان سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دیا اتنے میں ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ وہاں پر ایک آدمی ایسا آیا تھا کہ جس نے جس کا وہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا وہ اپنے کسی کام سے آیا وہ وہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا وہاں آنے کا دل نہیں تھا لیکن اس مجلس کی برکت کے صدقے میں اس کی بھی مغفرت کرتا ہوں آپ یہ سوچئے آپ یہ سوچئے نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی نماز کو ایسی ٹھونگے مار کے پڑے نہ کوئی اس میں اللہ رب العزت کی کوئی دل کے اندر کوئی محبت ہو نہ کچھ وہ نماز ایک گندے کپڑے کی طرح مو پر مار دی جاتی ہے لیکن وہ مجلس جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں آدمی اگر بے دلی سے بھی آئے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے ہاں تو اپنے گھروں میں اور اپنی مساجد میں عزیز دوستو جب بھی کہیں ایسی مجالس دیکھو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ تمہاری میری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی انشاءاللہ جی ہمارا آج کا پروگرام اور کل ہمارے ساتھ جو ہماری علمی ہمسفر تھی وہ محترمہ باسمہ صاحبہ تھی میں ان کو ایک بار دوبارہ بلاؤں گا تشریف لائیے آئیے اور ہمارے ساتھ شرکت کیجئے آئیے جی باسمہ صاحبہ جی کیسی تیاری ہے اللہ کا شکر ہے اب بس کنفیوز نہ نہیں ہے دو سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دی ہیں پہلی منزل پہ آپ پہنچ چکی ہیں آپ نے اب تک اپنی کوئی بھی لائف لائن استعمال نہیں کی آپ نے رفیق سے بھی مدد نہیں لی آپ نے رہبر سے بھی مدد نہیں لی اور آپ نے شورا کی بھی مدد نہیں لی اگلی منزل کے لیے مزید پانچ سوال ہیں آپ نے مزید پانچ سوالوں کے جواب دے دیئے پچاس زار روپے اور عمرے کا ٹکٹ آپ کا ہو ٹھیک ہے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے جھوٹی قسم کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا گناہ قرار دیا ہے اے صغیرہ گناہ بی کبیرہ گناہ سی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ڈی کوئی گناہ نہیں وقت شروع ہو چکا ہے میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی مفتی صاحب سے پوچھیں گی وقت روک دیں جی مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت سوال ہماری بہن پوچھ رہی ہیں جھوٹی قسم کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا گناہ قرار دیا ہے اے صغیرہ گناہ بی کبیرہ گناہ سی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ڈی کوئی گناہ نہیں جی حضرت میں اس سلسلے میں ترمیزی کی ایک حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں جی تو انشاءاللہ امیدیں انہیں بہت مدد مل جائے گی جی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اَلَا أُحَدِّسُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کیا کبیرہ میں بھی بڑے گناہوں کے بارے میں میں تمہیں نہ بتاؤں قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے فرمایا جی ہاں ارشاد فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أَشْرَاقُ بِاللَّهِ شِرْكَرْنَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نا فرمانی کرنا اور پھر تیسرے گناہ کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکننے ہو کر کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا شہادت الزور جھوٹی قسم جھوٹی گواہی اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقلیف کا احساس ہونے لگا تو گویا کہ یہ تین گناہ وہ تھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکبر القبائر کبیرہ میں بھی بڑے گناہ اللہ اکبر حضرت بہت بہت شکریہ وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے اب آسما سی محفوظ کر دوں جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کریں جی محفوظ کریں جی آپشن سی کو دیکھائیں جی آپشن سی بالکل صحیح یعنی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ جھوٹ بولنا جی اگلے سوال کیلئے تیار ہیں آپ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے کن اموی خلیفہ کے اہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار میناروں کا اضافہ کیا گیا آپشن اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بی عبد الملک بن مروان سی ولید بن عبد الملک ڈی سلمان بن عبد الملک پبلک سے پوچھیں گے پبلک سے پوچھیں گے بتائیں جی اپنے پولنگ پیٹس اپنے ہاتھ میں لے لیں جی کن اموی خلیفہ کے اہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار میناروں کا اضافہ کیا گیا اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بی عبد الملک بن مروان سی ولید بن عبد الملک ڈی سلمان بن عبد الملک بتائیں جی مجلے سے شورہ ہے ہماری وہ کہہ رہی ہے پچاس فیصد آپشن اے بی پہ کر دیں کس پہ کروں بی آپشن بی کو محفوظ کریں جی اب یہ جواب ہماری بہن نے صحیح دیا یا غلط یہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں جی بریک کے بعد خوش آمدید کن اموی خلیفہ کے اہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار میناروں کا اضافہ کیا گیا آپشن اے حضرت امیر معاویہ آپشن بی عبد الملک بن مروان آپشن سی ولید بن عبد الملک آپشن ڈی سلمان بن عبد الملک ہماری بہن نے کہا آپشن بی عبد الملک بن مروان دیکھیں صحیح کہ غلط دیکھائیں جی یہ تو صحیح نہیں صحیح یہ ہے ولید بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد الملک جو تھے نا رحم اللہ حضرت عمر بن عبد الملک یہ ولید بن عبد الملک کے گورنر تھے مدینے کے تو یہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی توسی ہوئی یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی تو جو امہات المومنین کے جو ہجرے تھے وہ پہلی دفعہ جو تھے وہ مسجد نبوی کے آہاتے میں لیے گئے اور تاکہ دور سے مسجد نبوی نظر آئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے چاروں طرف اس کے چار مینار بنا دی آپ کا آنا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور پہلی منزل کروس کرنے پہ جو آپ کا حدیہ ہے دس ہزار روپے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور بہت شکریہ کے ساتھ بہت شکریہ دعا ہوں شکریہ شکریہ اور جی ایک بار پھر ہمارا برک رفتار مرحلہ تو ہمارے برک رفتار مرحلے کا سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے اقبال کے اس مصرے کو صحیح ترتیب دیجئے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور صحیح آپشنز ہیں اے سی بی اور ڈی چار میرے مہمانوں نے صحیح جواب دیا اور بھائی سلمان قاضی صاحب نے اس کا جواب سب سے پہلے دیا سلمان بھائی بہت بہت مبارک تشریف لائی تشریف لائی بھائی سلمان قاضی صاحب مبارک ہو خیر مبارک مجھے امید ہی آپ آ جائیں گے کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں اشاءاللہ تیار ہیں شروع کروں پہلا سوال عزیزم جو آپ کی طرف آنے والا ہے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے ازان کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے اے اللہ اکبر بی لا الہ الا اللہ سی حی علی الصلاح دی حی علی الفلاح اے اللہ اکبر اے اللہ اکبر اس کو محفوظ کر دوں بالکل کر دیں کریں جی اس کو محفوظ کریں جی اے اللہ اکبر دیکھائیں جی مبارک شکریہ آپ تو نمازی رکھتے ہیں ویسے ماشاءاللہ بس جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں کر دیتا ہے ہاں ازان دراصل مکمل دعوت ہے بلکل اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان جب یہ دعوت کے بول سنتا ہے نا تو بھاگتا ہے ٹھیک ہے دور تک بھاگتا ہے جہاں تک ازان آرہی ہوتی ہے نا ازان کی آواز آتی ہے یہ بھاگتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے کان میں ازان کی آواز نہیں کیونکہ دعوت کے بول سے بھاگتا ہی ہے اللہ آپ کو مبارک کرے پہلے سوال کا جواب آپ نے صحیح دیا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحب زادیاں مبارکہ تھیں آپشن اے دو صاحب زادیاں بی تین صاحب زادیاں سی چار صاحب زادیاں ڈی پانچ صاحب زادیاں بہت شروع ہو چکا ہے بی تین صاحب زادیاں بی بی کو محفوظ کر دیں دیکھائیں جی حضرت رقیہ کو بھول رہے تھے چار صاحب زادیاں کوئی بات نہیں ماشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے جی وزاروں سال میری جانتی بہت تمہیں اللہ خوش رکھے آپ آنے آئیے آپ لوگوں کے لیے ہماری برک رفتار مرحلے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے ذرا غور سے دیکھئے نیچے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے اے رحیم بی اور اللہ سی ہے بی غفور اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تین دو ایک جی آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے صحیح جواب ہے اور اللہ غفور اور رحیم ہے صحیح آپشنز ہیں بی ڈی اے اور سی ماشاءاللہ چاروں کے چاروں نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب جو دیا ہے وہ دیا ہے ڈاکٹر زاہد صاحب نے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ تبھی ٹھیک ہے تشیل آئیے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اور بہت بہت مبارک بہت علیکم اسلام نروس تو نہیں ہے نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے وفاقی جامعہ اردو میں زولوجی دپارٹمنٹ اسوسیٹ پروفیسر ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ سے آپ واقف ہیں جے 14 questions ہیں اور 14th question کا جواب صحیح ہوا تو انشاءاللہ حج کے دو ٹکٹ اور 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے انشاءاللہ یہاں تک پہنچنے میں دو منزلیں ہیں پہلی منزل تو دوسرے سوال کے بعد آجاتی ہے دوسری منزل پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ یہ ساتھویں سوال کے بعد ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب تین لائف لائنز ہیں ساتھویں سوال تک ٹھیک ہے ساتھویں سوال کے بعد جو رہبر کی لائف لائن ہے وہ پھر آپ کے پاس نہیں ہوگی پھر ایک دوہری سہولت آجائے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یار ڈاکٹر صاحب پہلا سوال پوچھوں آپ سے جی ڈاکٹر صاحب پہلا سوال 30 seconds ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے پتھروں میں سب سے افضل ترین پتھر کون سا ہے A سنگ مرمر B حجر اسود محفوظ کریں جی اس کو B حجر اسود دیکھائیں جی جواب میرے کو صحیح جواب بھارک بھارک حجر اسود جنت پتھر اور اللہ پاک ہر ایک کو توفیق دے اس کو بوسا دینے جی اس کو بوسا دینے جی دوسرا سوال ڈاکٹ صاحب جواب کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیرہویں سال اس شہر کو خیر بات کہا 30 seconds ہے جواب دینے کے لیے پہلا option ہے A طائف شہر کو B مدینہ شہر کو C رابخ شہر کو D مکہ تل مکرمہ شہر کو بکت شروع ہو چکا تیرہویں سال نبوت کے کس شہر کو خیر بات کہا D D مکہ مکرمہ کو کر دوں اس کو محفوظ کریں جی اس کو محفوظ جواب انشاءاللہ بریک کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام علی فلامی میں خوش آمدیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیرہویں سال کس شہر کو خیر بات کہا میرے بھائی فرما رہے ہیں option D مکہ تل مکرمہ کو آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط جی ماشاءاللہ جواب صحیح ہے مجھتی صاحب السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیرہویں سال کس شہر کو خیر بات کہا حضرت جی یہ مکہ تل مکرمہ انہوں نے صحیح جواب دیا اور وہ بھی تاریخ کا ایک عجیب حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیدائش والے اس وطن کو اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آنکھوں میں آنسوں تھے اور یہ الفاظ مکہ مکرمہ کی طرف نظر کر کے فرما رہے تھے اے مکہ تو مجھے بہت عزیز تھا لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں عجیب 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 جوٹس صاحب آپ کے دو سوال صحیح ہوئے پہلی منزل تک آپ پہنچ گئے دس ہزار روپے آپ کے ہوئے آگے چلیں گے جی اب اگلی منزل پر جانے کے لیے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے ہیں پینتالیس سیکن تیار ہیں جوٹس صاحب جی اگلا سوال یہ ہے کس موجودہ یورپی ملک میں مسلمانوں نے تریباً آٹھ سو برس تک حکومت کی آپشن اے برطانیہ بی سپین سی فرانس ڈی جرمنی بی بی محفوظ کر دوں جی محفوظ کریں جی دوارکوڈاکسر تو کیسے آپ نے کیسے آپ نے یہ کچھ بڑا ہوا ہے تاریخ بڑی بھی اسپانیہ میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک ہو گنا قرطبہ کی مزید بھی وہاں پر ہے تاریخ بن زیاد کشتیاں جلا دی کشتیاں جلا دی اکبال نے ایک کلام لکھا ہے تاریخ بن زیاد پر آپ کی اجازت ہے میں ایک آتھ شیر سنو اس کو آپ ضرور ایک آتھ شیر سنو یہ پورا کلام ہے ابھی تو وقت تھوڑا ہے چلیے میں نے آپ کو ایک ہی شیر سنا دیا تین سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے ڈاکساہب چوتھا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول اندازن کتنے برس جاری رہا اے تین برس بی تیرہ برس سی تیس برس ڈی تیس برس سی 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 کر دوں محفوظ محفوظ کریں جی آپشن سی کو تیس برس دیکھائیں جی ماشاہب کیسے ڈاکسر کیسے غیاب تیس برس تک تیرہ پنس سال کے عمر میں چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی چالیس سال کے عمر میں جب نزول شروع ہوا اس کے بعد دس سال ہجرت کر کے یہاں پر آئے مدینہ تو وہاں پر تقریبا یہ عرصہ کا عمر بیش تقریبا تیس سال کا بنتا ہے تو تیرہ پنس سال کے عمر میں وفات پائی نبی سوال ہوا جی مبارکو چار سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے آگے چلیں اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے ڈاکس صاحب پینتالیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس وہ سوال یہ ہے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے اے صورت البقرہ بی صورت توبہ سی صورت روم ڈی صورت نور صورت بقرہ اے صورت بقرہ کے اندر ڈاکس صاحب فرما رہے ہیں آپشن اے صورت بقرہ اس کو محفوظ کریں جی جواب دکھائیں مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کے لئے ذرا وضاحت و فرمائی رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے صورت بقرہ جی صورت بقرہ کے اندر اور وہ آیت ہے تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر لیکن آخری بات بڑی قابل غور فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو اب آپ دیکھیں تقوی کا کیا مطلب تقوی کا روزے کے ساتھ کیسے لنک ہے صبح سے لے کر آپ افطار کے وقت تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو اس دیوریشن پیریٹ کے اندر ان چیزوں سے روک کے رکھتے ہیں تو زندگی کے اندر بھی آپ تقوی اختیار کریں حرام معصیت اور نافرمانیوں سے اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں یہی تقوی ہے یہی روزے کا فلسفہ اور مقصد اصلی ہے جیسے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے روزے کے ذریعے مسلمان کو دو مزے ملیں گے ایک مزہ اس کو افطار کے وقت ملتا ہے دوسرا مزہ اس کو اس وقت ملے گا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی مبارکو شیخ بہت بہت مبارک ہو پانچ سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے کوئی ڈاکسر آپ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے ایک بھی لائف لینڈ نہیں استعمال کی دو سوالوں کے جواب آپ نے مزید دے دیئے تو عمرے پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ گئے ہیں پہلے نہیں بس خواہش ہے دلگو وہ زیادہ ارے واقعی ڈاکسر اللہ پاک آپ کو لے کے جائے ہمارے توسط سے لے کے جائے ہمارے لئے خوش خسمتی ہوگی چھتا سوال ڈاکسر آپ آپ کی طرف آنے والا ہے اور وہ چھتا سوال پینتالیس سیکنڈ آپ کے پاس وہ یہ ہے عمرے خیام کس پیشے سے مابستہ تھے ا درزی ب لوہار س معمار ڈ خیمے بناتے تھے وقت شروع ہو چکا ہے مفتی صاحب سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے روک دیں جی وقت کو روک دیں مفتی صاحب السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے ا درزی ب لوہار س معمار ڈ خیمے بناتے تھے مزارش یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اسی نام کے معنی پر غور کر لیتے تو ان کو بہت مدد مل سکتی تھی عمر کے نام کے ساتھ آگے لگا ہوا ہے خیام جی تو خیام کا معنی درزی تو نہیں ہو سکتا نہیں وہ تو خیات ہو سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے لوہار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو حداد بولتے ہیں عربی زبان میں ٹھیک معمار کو معمار آپ بول سکتے ہیں یا سانع بول سکتے ہیں ٹھیک اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ خیام اردو میں بھی ذرا سا غور کریں گے تو یہ کس سے نکلایا ہے ان کو پتا چل جائے گا جی ڈاٹ صاحب وقت شروع ہو چکا ہے ڈی اپشن ڈی اپشن خیامے بناتے تھے کر دوں اس کو جی کریں جی اس کو محفوظ کریں جی اپشن ڈی کو عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے ڈاٹ صاحب نے مفتی صاحب کے مشورے سے اپشن ڈی کو محفوظ کرایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے کہ غلط ایک بریک کے بعد جی خوش آمدید بریک کے بعد بریک سے پہلے میں نے ڈاٹر زہید صاحب سے پوچھا تھا عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے ڈاٹر صاحب نے مشورہ کیا مفتی صاحب سے اور اس اپشن کو محفوظ کروایا دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط دیکھائیں جی مبارکو ڈاٹر صاحب اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے ازواجِ متحرات میں سے وہ کونسی زوجہِ متحرہ ہیں جن کا نکاح آسمان پر ہوا تھا اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ڈی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم شروع ہو چکا ہے رفیق سے پوچھیں گے روک دیں جی ٹائم روک دیں ملائیں جی ان کے رفیق کو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام میں پروگرام علی فلام میم سے جنید جمشید عرض کر رہا ہوں جی جی پہچان گیا جی جی اچھا عزیزم آپ سے ابھی سوال کریں گے آپ کے بھائی جی جی ڈاکٹر زائد صاحب جی جی ان کے سوال کرنے اور آپ کے جواب دینے تک تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی پوچھیں عزیزم بھائی باج متحرات میں صرف کونسی زوجہ متحرہ ہیں جن کا نکہ آسمان پر ہوا تھا حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت زینب اور حضرت محمونہ نمان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کر دوں جی اس کو جی حفوظ کر دوں کریں جی محفوظ کریں جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ایک سوال کے جواب میں خواہش خواہش تمنا آرزو کت آرزویں جستجو کچھ کچھ جستجو پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے سب کچھ چھپا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ میرے بھائی ڈاکٹر زاہد صاحب کو لے جاو عمرے پر آمین سب مامین ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے کھول کے دیکھتے ہیں کیا جواب ہے دیکھائیں جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مبارک 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 یہاں تک رکھیں گے آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگے چلیں گے پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہم چلیں گے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ذرا سا مجھے ذرا سی مجھے جو اشکال ہیں وہ ذرا مجھے سمجھائیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب میں سے حضرت عائشہ کبھی کہتے ہیں کہ آسمانوں پر نکاح ہوا حضرت زینب کبھی یہ کیا کیا بات ہے یہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تصویر ریشمی رمال کے اندر لا کر کے دکھائی گئی تھی کہ یہ آپ کی زوجہ متحرہ دنیا اور آخرت میں ہوں گی لیکن جہاں تک تعلق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ساتھ نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جس کو حدیث کے اندر تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا اور حضرت زینب دوسری ازواج متحرات سے بطور فخر کے فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں میرا نکاح تو اللہ نے آسمان پر کیا ہے بہت بہت شکریہ میرے حضرت بہت بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کو مبارک ہو عمرہ تو مبارک ہو کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام یہیں سے شروع کریں گے کل تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی